بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے پانچ شیئر کرنی ہے بہت ہی دھماکے دار قسم کی سٹوریز ہیں دس سے پندرہ روز بمشکل اور کھیل ختم یہ اس پہ بات کرنی ہے مبارک ثانی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ متنازع عشقیں ہٹا دیں اس پر بھی بات کرنی ہے اور رحیم یار خان میں شمالی وزیرستان کی بات نہیں کر رہا رحیم یار خان میں پنجاب میں کچھے کے ڈاکوں نے راکٹ لانچر مارا پولیس پر گیارہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے کوئی سات آٹھ زخمی ہو گئے اس پر بات کرنی ہے اور شباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اہم ملاقات ہوئی ہے اس اہم ملاقات کی اندرونی کہانی بتانی ہے اس میں بہت بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے اس پہ بات کرنی ہے اور پی ٹی آئی کا جلسہ آپ پہ کہکہ لگا دیں اس پہ بہت بھائی بری طرح سے ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے ہیں نا اللہ مانالحفیظ جو جو تھی ایک دوسرے کو دھو رہے ہیں وہ سننے کے لائک ہے پتہ نہیں اب وہ کیا کیا اس پہ ضرور بات کریں گے بہت جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے وارٹر پاجٹس لگ رہے ہیں بھائی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں آپ ساری خبریں سنیں اپنے مرہومین کے سال سواب کے لیے پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے ایک وارٹر پاجٹس ضرور لگائی ہے ہر ایک چیز سے سیپریٹ رکھ کے اس کو سیاست سے نیوز سے ہر ایک چیز سے یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے اس کو سیپریٹ رکھ کے آپ اپنے مرہومین کے سال سواب کے لیے ایک وارٹر پاجٹس ضرور لگائی ہے اچھا میں سب سے پہلے یہ رحیم یار خان پہ آنا چاہتا ہوں رحیم یار خان میں کل پولیس پر پولیس کی دو وینز پر اٹیک ہوا اور کچھے ابھی تک جو ریپورٹ ہوا ہے کچھے کے ڈاکوں نے راکٹ لانچر مارا اور پولیس کے گیارہ اہلکار شہید ہو گئے ہیں کوئی سات آٹھ زخمی ہو گئے ہیں ظاہر ہے ان کی حالت اس وقت خراب تھی نازک تھی وہ بعد میں جو شہید ہوتا ہے عام طور پر ریپورٹ بھی نہیں ہوتا تو گیارہ اہلکار کا شہید ہو جانا ہم شمالی وزیرستان کو رو رہے ہیں ان کچھے کے ڈاکوں کو کون پال رہا ہے کچھ ایک تھوڑا عرصہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ افغانستان کا اسلحہ کچھے کے ڈاکوں تک پہنچ گیا ہے بھئی ان کچھے کے ڈاکوں تک یہ اسلحہ پہنچایا کس نے کچھے کے ڈاکوں تک بکتر بندگاڑیاں کس نے پہنچائیں کچھے کے ڈاکوں کے پاس راکٹ لانچر کہاں سے آئے بہت جدید ترین اسلحہ کہاں سے آیا شمالی وزیرستان نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم آپریشن عظم استقام کر رہے ہیں کل میں دیکھ رہا تھا کہ بیس عرب روپے آپریشن عظم استقام کے لیے ریلیس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ شاہد ریلیس ہو گئے ہیں یہ ہم غریب ملک ہیں ہمارا کھانے کا آٹا نہیں ہے لوگوں کو پینے کے پانی نہیں ہے لیکن چونکہ بادامنی ہوتی ہے بےامنی ہوتی ہے اس وجہ سے انتشار کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ دہشتگرد چڑھ آئے تو پھر اس کے بعد ہماری خیر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اپنا پیٹ کاٹ کی اثار کریں لیکن یہاں تو رحیم یار خان کی یہ حالت ہے یہاں تو شمالی وزیرستان کو چھوڑیں رحیم یار خان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے کچھے کے ڈاکوخ ہر کسی کو آئے دین اغواق پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے تھے ایک عزیز تھے بلکہ ان کو اغواق کیا ابھی تک وہ نہیں چھوڑا وہ اور انہوں نے وہ لے دے ہو رہی اور وہ جناب کسی کے ذریعے کسی کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو مجھے بتا رہے تھے بھئی وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کو یہ بتایا گیا آگے سے ڈاکووں نے بتایا کہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کے پاس جی پیسے ہیں انہیں کس نے بتایا یہ ان ڈاکووں کو کس نے بتایا ہے یہ تو وہ بتا سکتا ہے نا جن کا اکاؤنٹس تک ایکسس ہو اور وہ بتا سکتا ہے ان کو اور پھر ساتھ ہی وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان سے کہا بھائی میں تو سیدھی سی بات ہے قانون آئین جمہوریت ان چیزوں پہ میں نے کہا جی فوری طور پر ایف آئی آر کٹوائیں انہوں نے کہا جی کیا ایف آئی آر کٹوائیں اسی بھی بندے کو وہ وہاں ڈاکووں تک پہنچی ہوتی ہے پہلے سے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں اب مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ساؤت پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی نے بھی وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھے کے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے یہاں کچھے کے ڈاکو الگ ہیں پکے کے ڈاکو الگ ہیں میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صورتحال ہے اور مبارک ثانی کیس نظر ثانی کیس جس کی نظر ثانی بھی ہو چکی تھی یہ وہی مولانا فضرمان صاحب نے جیسے کہا کہ یہ سالس ثانی ہے یہ نظر ثانی نہیں بلکہ نظر سالس ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ اس وجہ سے کل بہت سارے علماء مفتیان وہاں سپریم کورٹ میں موجود تھے مولانا فضرمان صاحب بھی اور تکی عثمانی مفتی تکی عثمانی صاحب بھی بہت انٹرنیشنل فیم کے بندے ہیں بھائی ادھر سے جواد نکوی صاحب تھے لاہور سے غالباً ویڈیو لنگ سے ادھر سے جناب مفتی تکی عثمانی صاحب بھی ترکی میں تھے اور ویڈیو لنگ پہ تھے ابو الخیر صاحب اور علامہ مفتی ابو الخیر صاحب وہ بھی تھے ساتھی حنیف قریشی صاحب اور بھی بہت سارے لوگ تھے کوئی چودہ لوگ تھے چودہ علماء کرام اور مفتیان اعظام انہوں نے پہلے ملاقات بھی کی چیف جسٹس صاحب سے ان کے چیمبر میں اور پھر بعد میں جو کورٹ کا محول تھا اچھا خیر کٹڈ شارٹ کے فیصلہ وہ جو متنازع شکیں تھیں جو میں نے پڑھ کے بھی یہاں پہ سنائی تھی شک نمبر بیالیس فیصلے کی شک نمبر سات اور ابھی سنا ہے کہ شک نمبر انانچاسی یعنی اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں مزید بھی اس کو حضف کر دیا گیا ہے فیصلے سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہی شکیں جن کو علماء کرام یا مفتیان نے کہا کہ ان کو فیصلے سے ہٹا دیا جائے ان کو ہٹا دیا گیا ہے سوپریم کورٹ نے ہٹایا ہے اچھا کیا ہے ایک انتشار سے ایک فساد ہو رہا تھا انتشار جہاں پہ کوئی فساد بڑھنے کا کوئی خدشہ تھا ہم قوم آلڈی بھی ہمارا آمن خراب ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بلکل ٹھیک بات کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی چیمبر میں ملاقات کیوں ہوئی ہے ملاقات بھی بلکل ٹھیک ہوئی ہے ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ساکر ابن نصار صاحب بھی چیمبر میں ملاقات کرتے رہے وہ تو سیاستوں سے بھی کرتے رہے وہ کلاسے بھی ہوتی رہتی ہے باقی بھی مثالیں ہیں اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں یہ کوئی کر بھی رہا ہے تو کسی بغز میں کر رہا ہوگا کیونکہ بغز کازی فائدیسہ بھی تو بہت بڑی بات ہے کازی فائدیسہ صاحب کے اس کے بعد بڑی تعریفیں ہوئی ہیں مولانا فضل امان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے بہت ہی ان کو اپریشیٹ کیا ہے مفتی تک کی عثمانی صاحب نے بھی تعریف کی یہ کہا ہے کہ میں نے اتنا عالی ظرف اور اتنا دانا اس سے پہلے منصف عالی یا منصف عاظم نہیں دیکھا بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نہیں کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے سپریم کورٹ پر دو دن پہلے جو چڑھائی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ پھر ہم پر باتیں نہ ہوتی ہم آلڈی انٹرنیشنل پریشر میں ہیں ہمیں آلڈی اسلامی اسلاموفوبیا کے تانے دیے جاتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا نظر ثانی اپیل وفاق نے بھی کی نظر ثانی اپیل یا نظر سالس جس کو مولانا فضرمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپیل حکومت پنجاب نے بھی کی اپیل بھی منظور ہو گئی ساکب نصار پہ بھی یہی مولوی انہوں نے تجاج کیا تھا کہ جب انہوں نے وہ آسیہ مسیح کو ریلیف دیا تھا لیکن وہ پھر اسی طریقے سے ساتھ تھی اب معاملہ یہ ہے میں وہ بندہ نہیں ہوں اب اس کے دو پوائنٹ آف یوں ہیں ایک لوگ وہ خوش ہیں جو کہاں مولانا فضرمان صاحب نے بھی کہا باقیوں نے بھی یوم تشکر منا رہے ہیں بروز جمعہ تو اب آج جو ہے بہت سا لوگ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب نے بہت فہم و فراست سے کام لیا ہے قاضی صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ہم کو اقل کل نہیں ہے غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کیا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے علماء کی ہم نے رائے سنی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن دوسرا ایک پوائنٹ آف یو ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے چڑ گئے ہیں اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اب مستقبل میں کوئی بھی جتھا جائے گا تو وہ فیصلہ تبدیل کرا سکے گا اور پھر چیخنا نہیں ہے میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یعنی جو جتھوں والی بات ہو رہی ہے یہ دو دن پہلے ہوا ہے اس کو میں نے کنڈیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں یہ جتھے اس طرح سے نہیں چڑھنے چاہیے دہشتگرد نہیں جانے چاہیے سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو برا لگا میرے ویورز کو کہ سر دیکھیں آپ نے مذہبی جماعتوں کو دہشتگرد کہہ دیا تو بھائی دہشتگرد نہیں ہے تو اور کون ہے مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر جتھوں کی چڑھائی کر کے میں نے تو کہا تھا سپریم کورٹ کو نوٹس کرنا چاہیے توہینی عدالت کا وزیر آدم کو وزیر داخلہ کو ان لوگوں کو کہ آؤ یہ سپریم کورٹ تک پہنچے کیسے ہیں اور پی ٹی آئی آج اگر کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو جلسے کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے تو ہمیں تو کٹ لگا دیتی ہیں ہمیں تو پکڑ دھکڑ ان کو کنٹینر لگا کے کرفیو کا محول پیدا کر کے ان کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیا گیا تو کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا اس میں تو کوئی میں وہ بندہ ہوں جو میں کہہ میں اس طرح کا بندہ ہوں میں کسی بندے سے بغض نہیں رکھتا اس سے نفرت نہیں کرتا اس کے فیل سے نفرت کرتا ہوں جیسے عام طور پہ جیلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نفرت جرم سے ہے مجرم سے نہیں ٹھیک ہوگی میں کسی بندے سے نہیں اب اگر آج متیولہ جان کہہ رہے ہیں متیولہ جان صاحب کہ یہ دیکھیں جتھوں کے فیصلے اور ہمارے دوست ہیں وحید مراد صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتھوں کا فیصلہ اگر کرنا ہے اور متیولہ جان صاحب اس پہ اعتراض کرنا ہے تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر متیولہ جان پر میں تنقید کرتا ہوں اور متیولہ جان کے بہت ساری چیزوں کو میں اس کو کانٹرڈکشن اس کی اور وہ اپنا تنقید اس پہ اور اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متیولہ جان کبھی بھی ٹھیک بات نہیں کر سکتے یہ جو اپروچ ہے نا مطلب میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان کے میں متعدد باتوں پر تنقید کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ایک بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتے کوئی انسان نہ تو سارے پازٹیو ہوتے ہیں اس میں اور نہ سارے نیگٹیو ہوتے ہیں یہ بات علاق ہے کہ کوئی انسان ہے جس میں پازٹیو زیادہ ہوتے ہوں گے کوئی انسان ہے جس میں نیگٹیو کم ہوتے ہوں گے کوئی انسان ہے کسی میں نیگٹیو زیادہ ہوتے ہوں یہ ہو نہیں سکتا ہم جیسے ہم جیسے خطاکار انسان کہ ہم سارے ایک انسان ایسا ہو کہ اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہوں ایک انسان ایسا ہو کہ اس کی ساری چیزیں غلط ہوں یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا نا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ اس پر خیر لمبی چوڑی ڈیویٹ ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر کاش میں کہتا ہوں کہ یہ جتھے نہ چڑے ہوتے یہ سمپل اسی طرح سے نظر ثانی ہوتی سمپل اسی طرح سے علماء جاتے اب کل کے فیصلے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان ججوں کو تو بچاروں کو ان کو جان بچانے کی پڑ گئی تھی میں اس سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں جان کیسے بچا میں تو جان بچانا تو چھوڑ دیجئے کل جو ریمارکس آ رہے تھے قادی فیدیسہ صاحب کے جان تو چھوڑ دیجئے وہ تو یوں لگ رہتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بعد ہی ان نظر میں مبینہ طور پہ وہ تو حواس باختہ لگ رہے تھے وہ تو بار بار اپنے والد صاحب کا حوالہ دیتے جی والد صاحب میرے اس طریقے سے انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا دیکھیں جی وہ مولانا فضرمان صاحب کو کہا کہ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے آپ کے والد صاحب آئے میری والدہ صاحبہ کے پاس ان کو تازیت کرنے کے لیے تو جب مسجد محبت خان صاحب کا ذکر آیا پشاور کے ایک مفتی صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا خیال ہے چوک جادگار پہ ہے پھر انہوں نے والد صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی وغیرہ وغیرہ ایک مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب جناب روسترم پہ آئے اور لوگوں مختلف لوگوں کو سنا ظاہر مولانا فضرمان صاحب تو بہت معقول انسان ہے وہ اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتے تک کہ عثمانی صاحب کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے اور بھی لوگ بہت معقول ہیں وہ جواد نکوی صاحب نے بھی اپنی ایک شورلی چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ پریشر میں فیصلے نہ کیے یعنی کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ماشاءاللہ دے دیا لیکن خیر اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اب حنیف قریشی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور آپ کبھی کسی کو روکتے ہیں کبھی کسی کو ٹوکتے ہیں کبھی کسی کو ڈانڈ دیتے ہیں من سے ویسے ہوتے ہیں اب قادی فائدیسہ صاحب کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے وہ تو وکیل انہوں نے کہا جی آپ ہیں کون ان کو بتایا گیا کہ یہ مفتی حنیف قریشی ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں مفتی صاحب بیٹھے نہیں ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا بڑے سے بڑے وکیل کو کہتے ہیں کسی کو وہ بیروکریٹ کو کہتے ہیں کسی کو جی بیٹھ جی سیاستدان کو کہتے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھے نہیں اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی ہے اور ما شاء اللہ یہاں پر شدت پسندی کا وہ گراف ہے کہ سپریم کورٹ کا سٹاف ڈر رہا تھا ان کو ہٹانے سے کہ جی اب ان کو ہم نے ہٹایا تو پھر ہماری خیار نہیں ہے بعد میں آپ بے بس ہی دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کو مولانا فضربان صاحب سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ مولانا صاحب آپ ان کو سمجھائیں یہ تو حالات ہیں ہمارے یہ اس بھائی شدت یہ اگر شدت پسندی ہے اگر پروان چڑے گی تو جو میں نے کہا نا کہ نظر ثانی اپیل منظور ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کی ہے بہت اچھی بات ہے اسی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اسی سپریم کورٹ میں حضف کر دیئے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے بہت اس میں وہ نہیں کہوں گا یہ نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا بہت سارے لوگ ہم نے بھی ہم بھی نالا تھے ہم نے تنقید کی کر لی لیکن وہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا یہ یہ ہے کانونی آئین ہی راستہ ہے نا کانونی آئین راستہ اپنا نہ چاہیے مریم نواز صاحبہ کو ناہل کیا گیا ان پر وہ پنامہ کیس بنایا گیا وہ رولتی رہی دو دفعہ نیپ کی قید میں آ گئیں اور جتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی پیپس پارٹی نے کی انہیں وہ اٹھ کے جناب جتھے لے کے چڑھ جاتے تو وہ ایسا نہیں کیا انہوں نے انتظار کیا اس کانونی پراسس کا کانونی اور آئینی پراسس کا جتھوں سے نہیں اب یہی شدت پسندی جس کو عمران خان نے استعمال کیا اور چونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ناراض نہ ہوئیے گا آپ چیک کر لیں گلی محلے میں جا کے چیک کر لیں ہمارا معاشرہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ شدت پسند ہے بلکل کٹیگورکلی کہوں گا میں کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھتا ہوتا تو انہوں نے اس چیز کو کیش کیا انہوں نے کہا وا وا کبھی کہتا اوئے تاہر عالم میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا اوئے میرے ٹائگرو پھینٹی لگا دو پھینٹا لگا دو وہ پھینٹا کہتے تھے فلاں اس کے ہڈیاں توڑ دو پی ٹی وی میں گھس جاؤ پارلیمنٹ ان کو گربان سے پکڑ کے باہر نکالو ان کو کوئی ہنڈی کے ذریعے بھیجو ان کو کوئی خان صاحب کے الفاظ ہیں اور بل جلا دیئے اور یہ کیا وہ کیا اور آگے تک اوئے چیف الیکشن کمیشنر شرم کرو بے شرم آدمی تم فلاں کے گٹے گوڑے وہ در وہاں قدموں میں بیٹھے ہوتے ہو اور یہ ہے وہ ہے اس طریقے کے وہ الفاظ زیبہ صاحبہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تم شرم ناگ اوئے بے شرم اوئے توئے کر کے بولنا تو پھر ہمیں برا لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جناب یہ تو بہت ہی برا انسان ہے اسی طرح سے ہے نا کہ پھر جب اپنے گربان میں جھانکو جب شدت پسندی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اپنا شدت پسندی کر رہا ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے اور عمران خان کر رہا ہے تو وہ بہت برا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو یہ نہیں ہونا چاہیے باقی بہت زبردست فیصل اچھا ہوا ہے کہ یہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے کیونکہ انتشار فساد ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے ختم ہونی چاہیے ہم پہلے ہی اتنے بے امنی کا شکار ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے دس سے پندرہ روز میں یہ کیا صورتحال ہے اس کے بعد جو اگلی ویڈیو میں کروں گے یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم ترین خبریں ہیں آپ سیکنڈ کیلئے بھی باہر نہیں جا سکتے دس سے پندرہ روز بس فیصلہ ہو چکا کھیل ختم کیا معاملہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے جنرل فیض کا کوٹ مارشل شروع ہے اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں بہت سارے افیسز اب تین کا تو اعلان ہو چکا ہے آئی ایس پی آر سے باقی بھی کہتے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کریں ہمارے دوست یہ زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں شرلی نہیں چھوڑتے ظاہر ہے ذمہ دار آدمی ہیں انہوں نے تو بہت ہی اس دن انہوں نے کہا کہ سیکنوں بندے گرفتار ہیں جس میں ایک سرونگ جج بھی ہے سمجھ آگے نا آپ کو نا معاملات گمبھیر ہیں معاملات ایسے نہیں ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو اور ہر کسی اس طرح کی بات نہیں ہے کچھ بیروکریٹس ہیں کچھ آفیسلز ہیں ملٹری آفیسلز ان کی تعداد بھی درجنوں میں ہے اب وہ ڈیکلیئر کرنا بات کی بات ہے جن کے وہ ارسٹ کر کے تو کوٹ مارشل تو بات کی بات ہے لیکن بہت سارے بندے زیر اعتاب ہیں جو وہ ڈپٹی سپریٹیننٹ اڈیالا جیل محمد اکرم وہ ہے وہ اس نے تو بڑی بڑی انکشافات کر دی ہیں اب جنرل فیض کی جب اپنی چمڑی جلے گی وہ پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ اکیلہ جلتا رہے گا نہیں نہیں وہ بتائے گا نہیں میں نے کس کے کہنے پہ کیا اب دس سے پندرہ روز کی کیا بات ہے بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ملٹری کوٹس کے حوالے کر دیا اسی سلسلے میں میں اگلی ویڈیو بناوں گا آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا صورتحال کیا ہے ٹھیک ہو گیا نا دس سے پندرہ روز کہہ رہے ہیں کہ جناب بس اتنے ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ ہو جائے ملٹری کوٹس کے حوالے کیا جائے گا کیوں اب فیض صاحب پکڑے گئے ہیں تو خان صاحب کے پسینے چھوٹ رہے ہیں فیض صاحب پکڑے گئے ہیں تو خان صاحب تو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے اس سے اپنے جان چھوڑانے لگ گئے ہیں فیض صاحب پکڑے گئے ہیں تو اب پہلے وہ کہتے تھے کہ میرا تو واسطہ ہی کوئی نہیں اب وہ کہتے ہیں ٹرائل کو اوپن کریں اب وہ کبھی ٹرائل کو اوپن کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اب اسی طریقے سے انہوں نے بہت سارے اور بھی پہترے بدلنے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہوگا ملٹری کوٹس میں اور ملٹری کوٹس میں سنا ہے کہ جب ان کا ٹرائل ہوگا تو وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل جاتا ہے تو وہ اوپن ہوگا کیونکہ یہ سیویلین ہیں وہ اوپن ہوگا اچھا اگر ان کا ٹرائل اوپن ہوگا تو پھر اس کا ایک مطلب تو پکا ہے کہ وڑے گھر کے پاس ثبوت بڑے irrefutable ثبوت آگئے ہیں بہت ہی ناقابل تردید ثبوت آگئے ہیں کیونکہ جب اوپن ہوتا تو میڈیا ہوتا ہے جب میڈیا ہوتا تو باقی لوگ بھی ہوتے ہیں اس کوٹ میں بے شک وہ ملٹری کوٹ ہو لیکن جب اس کو ٹرائل کو اوپن کریں گے تو میڈیا بھی جائے گا وہاں پہ سیاستدان بھی جائیں گے پی ٹی آئی والے بھی جائیں گے پوری قوم دیکھے گی اور میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوگا سوشل میڈیا پر بھی رپورٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد رپورٹ ہونے کے بعد وہ سارے ثبوت اس کو مطلب ہے کہ بہت ہی تینجیبل اور بہت ہی irrefutable ایویڈنس اور ثبوت سامنے آ چکے ہیں ثبوت دو تین سلسلے میں ہیں ایک تو نو مائی کے حوالے سے ہیں ایک سازش کے حوالے سے ہیں بغاوت فوج کے اندر کرانے کے حوالے سے بہت بڑے ثبوت پکڑے گئے ہیں اور ساتھی پاکستان کو باہر کی دنیا میں بدنام کرانے میں بھی اور سازش ملک کے خلاف بھی یہ بھی بہت بڑے irrefutable ثبوت ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ثبوت قوم کب دیکھتی ہے یہ دیکھنا چاہیے قوم کو کہ یہ کب دیکھتی ہے بھائی شباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملقات ہوئی ہے اس ملقات میں دو تین باتیں ڈسکاس ہوئی ہیں جو بات اوور شیڈو ہو گئی ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں یہ تو ہوا ہے کہ انہوں نے ابجیکشن کیا ہے پیپس پارٹی نے انہوں نے گلہ شکوا کیا ہے کمپلینٹ کی ہے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمارے ساتھ جو رٹن معاہدہ کیا تھا پنجاب کی حد تک وہ رٹن معاہدہ پورا نہیں ہو رہا مطلب وہ انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیں سانس نہیں لینے دے رہی ہمیں سپیس نہیں دے رہی ایک تو اس کا گلہ شکوا کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے گایا کہ غالباً نیکسٹ سنڈے کو گورنر ہاؤس میں آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں وہاں کوئی کمیٹی شمیٹی بیٹھے پیپس پارٹی کے لوگ نون لی کے تو گلہ شکوا دور کرتے ہیں یہاں تک یہ بات ہو گئی لیکن جو اہم ترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپس پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے زیر سرکردگی ایک وفد آیا ہے وہ ملے اور ادھر سے شباہ شریف صاحب وزیراعظم پاکستان کے زیر صدارت ایک وفد ادھر بھی رہا نا سناؤلہ صاحب ساگڈار صاحب باقی بھی لوگ کچھ تھے تو اس میں تو ادھر سے بھی شریر رحمان صاحبہ بغیرہ بغیرہ باقی لوگ بھی تھے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی قانون سازی ہو رہی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس منڈے کو طلب کر لیا گیا ہے یہ اگلا جو منڈے ہے سنوار ٹھیک ہو گیا اس کو طلب کر لیا گیا ہے اور کوئی اہم بلکہ اہم ترین اہم ترین موسٹ امپارٹنٹ لیجسلیشن قانون سازی ہو رہی ہے پوچھا گیا بہت سارے صحافیوں نے بھی قریدنی کی کوشش کی ابھی تک تو کوئی نیپی پسپارٹی نے بھی کہا ہے گا انہوں نے کہا ہے ہم بتا نہیں سکتے کون سی قانون سازی ہو رہی ہے اب یہ ذرا دیکھیں کہ کون سی قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون سازی کی زد میں کون کون آتا ہے اور یہ ابھی ظاہر ہے وہ ایک قانون سازی تو ہوئی ہے وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ جو مخصوص سیٹوں سے متعلق وہ معاملہ ٹھپ ہو گی ہے اب یہ قانون سازی کی زد میں کون آتے ہیں کوئی کالے بھونڈ آتے ہیں کوئی اور کوئی آتا ہے کوئی ایکسٹینشنز کی بات ہوتی ہے کچھ اور کوئی اعتصاب کی بات ہوتی ہے تو ہے تو وہ بڑی قانون سازی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یار پی ٹی آئی کا جلسہ جتنی بے عزتی بیچاروں کی کل پرسوں ہو گئی ہے نا بائیس کو آج تو ٹوئنٹی تھری ہے بائیس کو جو جلسہ تھا وہ اکیس کو بار بار علی امین گنڈپور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں ہوگا جلسہ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے اچھا عامر مغل صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جائیں گے سینوں پہ گولیاں کھائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا اگر میری لاش بھی پڑی ہو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری لاش کو چھوڑ دینا آپ جلسے میں جانا سمجھ آگئی سنا تھا نا میں نے آپ کو سنوایا بھی تھا اور غالبا اور میں پھر بھی سنوا دوں گا ہے میرے پاس ویڈیو اور پھر اس کے بعد جناب ون اینڈ دا اونلی شیر افضل مروت صاحب جو کہ بہت ہی جذباتی چڑے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ جلسہ نہیں کر سکتے نا ہم تو پھر ہمیں چوڑیاں پہننی چاہیے تو اب کل سے کہہ رہے ہیں میں چوڑیوں کے دکانوں پر راش لگا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اچھا آپ یوتھی ایک دوسرے کو پڑ گئے ہیں یار کل کے جلسے جیسے یوں پولیس آئی وہ سنم جوید ایسے بھاگ رہی تھی جیسے پہاڑی بکری نہیں بھاگتی اس سے بھی تیز بھاگ رہی تھی ٹھیک ہو گیا نا سنم جوید صاحب وہ پیچھے ایک خاتون آئی ان کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کو گاڑی میں بٹھایا انہوں نے کہا جلدی 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 کرو پیچھے نمائندے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کا موقف لیں لیکن سنم جوید وہ پتا ہے ان کو بیلے یار میں ادھر رہ چکی ہوں وہ گاڑی بھی بہت بڑی تھی پتا نہیں یہ گاڑی کے در سے آئی یا کس کی تھی مجھے تو نہیں پتا لیکن وہ جناب گاڑی میں ایسے بیٹھیں اور ایسے بھاگیں یہ لوگ انقلاب لانے والے ہیں یہ انقلاب لانے والے ہیں وہ پہلے تو کہہ رہی تھی بہت ہی بدماشی کے سٹائل میں کہ میں دیکھتی ہوں ان کی ایسی کی تیسی وہ آپ نے دیکھتا تھا نا نو مائی کے وقت اب سب کی ہوا نکل گئی ہے اب سارے کے ساپ ویئر اپ ڈیٹس ہو گئے اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ گئے کیسے ہیں یہ سات بجے ملقات کیسے ہو گئے آدم سواتی کی آدم سواتی کیسے چشمے لگا کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں نے عمران خان سے جا کے ملقات کے بھئی سات بجے ویسے تو یہ کہتے ہیں نا دین ویچرانہ سنواللہ صاحب نے بھی کہا ہے بھئی سات بجے یا ساڑھے سات بجے ملقات کرانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی ملقات کرواتا ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہو سکتی جب جیل کا خود ٹائم نے سٹارٹ ہوا ہو ملقات بھی سٹارٹ نہ ہو اس وقت آدم سواتی کا جانا اور ملقات کر کے واپس آنا اور آ کے کہنا عمران خان نے کہا ہے کہ جلسہ ختم کر دو ٹھیک ہو گیا اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا پتہ نہیں ملقات ہوئی ہے آدم سواتی ویسے ہی دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آگئے ہیں یا اگر خان صاحب نے بھی کہا ہے تو وہ بھی کس حوالے سے کہا ہے میں کہتا ہوں کہ اب وہ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ تو لوگ بڑی میمز بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگلا کہ آٹھ ستمبر کو غالباً وہ بھی اتوار ہے شاید تو آٹھ ستمبر کو اگلی بار آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی ہوگا سمجھ آگئے آپ کو اور یہ گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے تو بلکل ببانگ دول کہہ دیا ہے کہ آٹھ ستمبر کو بھی ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے یہ صورتحال ہے اس طریقے سے بکھر گئی ہے پی ٹی آئی اور وہ کہا اب وہ انہوں نے یار میں ایک خاتون ہے غالباً اوورسیز پاکستانی ہے میں نے کوشش تو بہت کی کہ آپ کو نہ میں سناؤں علی امین گرنپور کو اور باقی لوگوں کو جو ننگی گالیاں دے رہی ہیں اوہ علی امین گرنپور کو عمر ایوب کو گوہر بیریسٹر گوہر کو آدم سواتی جو بھی ہیں یار اتنے بے نکت سنا رہی ہیں نہ وہ خاتون نہ آپ یقین ہیں میں نے کوشش بڑی کی آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو نہ اس کی والیوم سناؤں لیکن یار فیملی سنتی ہیں یہاں پہ بہنیں بیٹیاں مائیں وہ سنتی ہیں مجھے شرم آ رہی تھی اور ان کو شرم نہیں آتی بدبختوں کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ وہ زبان کہ جو زبان یہ نون لیگ کے لیے پیپس پارٹی کے لیے اپنے مولانا صاحب کے لیے اپنے دوسرے مد مخالف کے لیے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتے تھے آج وہی زبان اپنی پارٹی کے لیڈروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یار وہ ننگی گالیاں دی ہیں نا دورایا ہی نہیں جا سکتا اس کو تو چھوڑ دیں میں گنگ ہو کے بیٹھ جاؤں میرا ضمیر نہیں گوارہ کرتا کہ یہ زبان آپ سنیں یہ زبان میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں یہ سنیں یا ایون بیٹے بھی بھائی بھی اور یہ وہ فیملی کے ساتھ مجھے بہت باشعور بہت اچھے لوگ سنتے ہیں تو میرا ضمیر نہیں گوارہ کر رہا تھا اس جیسی خاتون اس جیسی عورت جو خاتون عورت کے نام پر مستور کے نام پر ایک ننگی گالی ہے اس جیسی عورت کی زبان اوف میں نے سنا پتہ یہ میں بس اتنا کہوں گا کہ اس قسم کی عورتیں یہ حلال کی پیداوار تو نہیں ہو سکتی میں معذرت کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ